بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدم نائند کلاس کا ماتھیمائٹکس ایکسیز نمبر 1.6 کوسٹ نمبر 1 کی کچھ پار سالف کریں گے کوسٹ نمبر 1 ہمارے پاس سال دا سسٹم آف لینئر ایکوئینس اب لینئر ایکوئینس کے بارے میں آپ گریٹ ٹینت میں جا کے ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے کہ لینئر ایکوئینس کیا ہوتی ہے ہم اسے شارٹ لیپ کو بتا دوں گا کہ لینئر ایکوئیشن وہ ایکوئیشن ہو دیا جہاں پہ ویریابل جو بھی ویریابل انوار ہوگا اس ویریابل کی میکسیمم جو پاور ہوگی that is not other than 1 وہ ایکوئیشن جس میں ویریابل کی پاور 1 ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے جی لینئر ایکوئین اب اس کو لینئر کیوں کہتے ہیں لینئر کے کیا مطلب ہوتا ہے یہ کہاں جی ڈیرائیو آئے ورڈ لینئر تو یہ ساری ڈیٹیل آپ ٹینتھ کلاس کی یونیر نوبر 1 میں انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے تو لینئر ایکوئیشن بھی میرے پاس پوری ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی اب آپ چیک کر سکتے ہیں the difference between linear and quadratic equation تو یہاں پہ صرف شارٹ کے آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ لینئر ایکوئیشن کو سالو کرنے کے ہمارے پاس اس ایکسائز میں دو میتھڈ ہوں گے ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس by matrix invariant اور دوسرا ہوگا by kramer's rule تو یہاں پہ ہمارے پاس given equation ہے جی 4x minus 10 y equals to 5 and second linear equation is minus 3x plus 8 y equals to 2 یہ question number 1 کا second part first part وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے singular matrix اس کا solution possible نہیں ہوگا تو اس لئے ہم نے second part solve کریں گے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کہہ جیسے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے جو given equation ہوں گے ان کو ہم لکھیں گے matrix form میں اب given equation matrix form میں کے ساتھ لکھیں گے matrix کیا ہوگا جی definition آپ کو بتایتے ہیں matrix کی تو یہاں پہ ہم variable کے صرف coefficients کو لکھیں گے variable کو نہیں لکھیں گے اب دیکھیں ایکس کا ہمارے پاس coefficient ہے 4 ہو جائے گا then minus 10 y y کا coefficient کیا ہوگا minus 10 وہ لکھ لیں گے x کا coefficient ہے minus 3 and y کا coefficient ہے جی 8 next matrix ہو جائے گا جو variable involved ہوگا that is x and y then equals to third matrix ہو جائے گا جو ہمارے پاس constant number ہوں گے that is 5 and 2 یہاں پہ جو first matrix ہمارے پاس square matrix ہے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی 4 minus 10 minus 3 and 8 یہ ہو جائے گا matrix 1 equal کر دیں گے اور جو variable involved ہوگا اس کو x equate کریں گے اور جو last matrix کو اس کو ہم بولیں گے جی b that is equal to 5 and 2 اب matrix inversion method کے لیے ہمارے پاس equation بنوئی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں equation third کو a x equals to b because we have suppose first matrix has a and second one is equal to x but last one is equal to b so equation third is of the form a x equals to b یہ ہو کہتے ہیں a x equals to b and x equals to جب a وہاں پہ shift کریں گے تو جائے کہ a inverse b اب ہم نے basically inversion method میں main ہمارے پاس یہ equation ہوگی x equals to a inverse of b ہم نے اسی کو solve کرنا ہے تو x equals to اب a inverse inverse کے بارے میں ہم نے study کیا تھا previous classes میں جو لیکسی رہا ہم نے study کیا تھا exercises میں a inverse کے او جگہ جی agent of a determinant of a اور b ساتھ as it is now a جو ہمارے پاس ہے جی matrix a اس کا حمل لینا ہے add joints add joint کے بارے میں بھی ہم نے study کیا تھا کافی detail میں تو principal انٹریس کے ہم place change کریں گے اور باقی دونوں کے ہم کیا کریں گے جی sign change کریں گے تو یہ جگہ ہمارے پاس agent of a ان کی place change کریں گے تو یہ جگہ 8 کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 8 آ جائے گا اور باقی دونوں term کے ہم کیا کریں گے جی sign change کریں گے یہ minus 3 plus 3 بن جائے گا اور minus 10 plus 10 ہو جائے گا اور ساتھ b as it is upon determinant of a جو origin matrix a ہوگا اس کا حمل لیں گے determinant determinant یا mark دہنے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا determinant کے سن لیتے ہیں جی diagonals کو آپ اس میں کریں گے multiply 4 کو 8 سے multiply کریں گے اور center میں formula کا minus آ جائے گا 4 multiply by 8 minus plus باقی دونوں انٹریس کو آپ اس میں multiply کریں گے minus 10 multiply by minus 3 4 times 8 equals to 32 and 10 times 3 equals to 30 اب دیکھیں یہاں پہ minus اور minus plus ہو جائے گا plus جب minus سے multiply کریں گے دوبارہ ہمارے پاس minus آ جائے گا اور 7 b matrix as it is یہ ہم find کرنے x تو next ہم کیا کریں گے جی 30 ون سے 2 کو minus کریں گے اور 7 matrix b کے جگہ اس کی value آ جائے گی 32 minus 32 آ گیا اور 7 matrix b آ جائے گا اب 2 یہاں پہ divide ہم 1 by 2 کے form میں لکھیں گے اور 7 matrix b اب سب سے پہنے ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو matrix multiplication کو بتایا تھا first row first column first row second column یہاں پہ لگی لئے اگر پہ صرف ایک ہی column ہوگا تو first row first column and second row first column matrix multiplication first row first column 8 multiply by 5 formula plus 10 multiply by 2 چونکہ یہاں پہ second column ہی ہمارے پاس نہیں ہے then we will move to second row and first column second row is first 3 کو 5 سے کریں گے اور 4 کو 2 سے کریں گے 8 times 5 equals to 40 and 10 times 2 equals to 20 3 times 5 equals to 15 and 4 2008 ہو گیا باقی simply algebraic operation کریں گے 40 plus 20 60 ہو جائے گا 50 plus 8 آج 23 then last پہ جا گیا ہم اس 2 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکسی ویلیو ہمارے پاس آجائے گی 30 and y کے ویلیو آجائے گی 23 by 2 simple اور بہت آسان میتھڈ ہے جی matrix inversion میتھڈ سب سے پہلے اس کو آپ نے کیا کرنے matrix وام میں لکھیں گے given equation کو given equation کو آپ نے کیا کیا تھا پہلے matrix وام میں لکھیں گے پھر ان کو نام دے دیں گے first ہو جائے گا square matrix a then x equals to b پھر اس کی shape according to جو آپ ان کو نام suppose کریں گے a x equals to b then x equals to a inverse of b then آگے آپ کو بتائیں کہ inverse کچھ سال کرتے ہیں agent of that matrix determinant of given matrix اس کا بھی آپ نے inverse لینا ہے تو آگے کریں گے ویلیوز کو اور آپ کے پاس آ جائے گا اس کا answer اب ہم دیکھتے ہیں جی second method which is called as kramer rule or kramer method solution of linear requirement same question جی ہم اس کو کیا کریں گے تھی kramer rule سے solve کرنے کی کوشش کریں گے 4x minus 10y equals to 5 minus 3x plus 8y equals 2 2 ان کو matrix فارم میں لکھیں گے جیسے ہم نے previous کو کیا تھا اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ جائے گا اے اور یہ ہمارے پاس بی وہ square matrix سے ہو جائے گا وہ اے ہو گیا اور باقی دوسرا matrix ہم کیا کہہ دیں گے جی بی اب اس کے لیے x اور y کی value find کرنے کے لئے ہم یہاں بھی introduce کریں x equal to determinant of d1 of a main چیز یہاں پہ ہے کہ d1 کس کو بولیں گے ٹھیک ہے جی جو matrix a ہوگا اس جو first column ہوگا اس کی جگہ ہم نے matrix b کو لکھ دینا ہے یہ 4 minus 3 کی جگہ ہم کہ matrix b 5 5 2 تو وہ ہو جائے گا ہمارے پاس d1 similarly ہم کیا کریں d2 کے لئے second column کو replace کریں with matrix b 4 minus 3 first column as it is d2 کے لئے second column کے جگہ introduce b that is 5 by 2 then x کا کیا ہو جائے x equal to determinant of d1 of a وہ method d1 آپ کے پاس آگیا اس کا لیں گے determinant اور پھر matrix a جو آپ کے پاس ہوگا جو ہم نے equation کو matrix ہم میں coefficient کو لکھا تھا وہ ہمارے پاس matrix a ہو جائے گا اس کا لیں گے determinant determinant 5 8 are 40 minus 10 2 are 20 60 hour determinant of a b بہت easy کافی دفعہ ہم اس کے بارے میں study car چکا determinant تو یہ ہو جائے x equal to 60 by 2 which is equal to 30 same likewise ہم کیا کریں کہ d2 y کی value find کریں گے and y 2 is given by determinant of d2 our determinant of a g 2 ان کا لیں گے determinant 4 2 are 8 then فرمولی کا minus ہوگا اور 1 minus یہ بھی ہے تو دونوں negation multiply جو کہ ہم نے first x value find کرتے ہوئے determinant a find کیا تھا 2 اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ direct رہی کر سکتے نہیں اس کی value put کریں گے تو y equal to 23 by 2 solution set ہمارے پاس آج جائے گا 30 and 23 by 2 no method سے اس کا answer بلکل same آئے گا تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا lecture solution of learning equation by inversion method and grammar rule تو بہت آسان سا method ہے اور exam point of view سے بہت reported ہے ہر سال اس میں سے ایک part لازمی بیپر میں چار نمر کا بیپر میں آئے گا یا تو grammar rule سے آئے گا یا inversion method سے آئے نگہبان اللہ حافظ